دوستو نمشکار میں ہوں مہے شرما دوستو لنگ کینسر ساری دنیا میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اور بھارت میں بھی اس کے مریضوں کی سنکیہ دن پر دی دن بڑھتی جا رہی ہے دوستو ویسے تو دھومر پان کرنے والوں کو یہ بیماری ہوتی ہے لیکن آج کل کئی ایسے لوگوں کو بھی لنگ کینسر ہو رہا ہے جن کا دھومر پان سے کوئی سمبند نہیں ہے آج کل کے گلت کھانپان اور لائف اسٹائل کی وجہ سے لوگوں کو کئی سمسچیاں کا سامنا کرنا پڑتا ہے آج کے ویڈیو میں ہم جانیں گے لنگ کینسر کے کارن لکشن اور اس سے بچاؤ کے بارے میں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو دوستو یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا شروع میں پتا نہیں چلتا ہے اور یہ دھیرے دھیرے رکتی کو اپنی چپیٹ میں لیتی رہتی ہے اور بعد میں اس بیماری کو روکنا اسمبھو ہو جاتا ہے دوستو دھمرپان کرنے والوں کو اس بیماری کا خطرہ سب سے زیادہ ہوتا ہے لیکن انی پرکار کے نشیلے پدارت جیسے گھٹکا تمباکو آدھی کا سیون بھی اس بیماری کو بڑھاوا دیتا ہے ساتھ ہی کوئی دھمرپان کرنا چھوڑ بھی دے تو اسے بھی لنگ کینسر کی سمبھاونا بنی رہتی ہے اور لنگ کینسر کا ایک پرمک کارن وائیو پردوشن بھی ہوتا ہے دوستو آئیے اب جانتے ہیں اس کے لکشنوں کے بارے میں دوستو اس کا سب سے بڑا لکشن ہے لگاتار ہونے والی خانسی اگر آپ کو لگاتار تین ہفتے سے زیادہ خانسی بنی رہتی ہے تو اسے اگنور نہ کریں اور پرند ہی ڈاکٹر سے سمپرک کریں دوستو اگر کسی کو خانستے سمیں کھون آ رہا ہے اور خانسی بھی بنی رہتی ہے تو یہ بھی لنگ کینسر کا ایک کارن ہو سکتا ہے جلد سے جلد ڈاکٹر سے سمپرک کرنا چاہیے اگر کسی کو سانس لینے میں پریشانی ہو رہی ہے اور تکلیف کے ساتھ گھرگرہ ہٹ کی آواز بھی آ رہی ہے تو یہ لکشن بھی لنگ کینسر کا ہو سکتا ہے تورنٹ ڈاکٹر سے سمپرک کریں اگر آپ ڈائیٹنگ نہیں کر رہے ہیں اور تب بھی آپ کا وزن تیزی سے کم ہو رہا ہے اور بھوک بھی کم لگ رہی ہے تھکان بھی بنی رہتی ہے تو یہ بھی لنگ کینسر کا لکشن ہو سکتا ہے تورنٹ ہی ڈاکٹر سے سمپرک کریں دوستو اگر کسی کو لمبے سمیتاک چھاتی کندھوں پیٹ آدھی میں درد کی سمسیا بنی رہتی ہے تو ترنت ڈاکٹر سے سمپرک کرنا چاہیے کیونکہ یہ بھی لنگ کینسر کا لکشن ہو سکتا ہے اور دوستو آئیے اب جانے آپ کس طرح سے لنگ کینسر سے بچ سکتے ہیں دھمبرپان کرنے سے بچیں کیونکہ اس سے آپ ہی نہیں بلکہ آپ کے پریوار والے بھی دھویں کے سمپرک میں آتے ہیں اور ان کو بھی یہ سمسیہ ہو سکتی ہے دوستو آپ کو روزانہ یوگا کرنا چاہیے کیونکہ پرانا یام سے فیفڑوں کی طاقت بڑھتی ہے کیونکہ اس سے بلڈ سرکولیشن اچھا ہوتا ہے اور زیادہ ماترہ میں اکسیزن فیپڑوں تک پہنچتی ہے دوستو لنگ کینسر سے بچنے کے لیے آپ کو اپنی ڈائیٹ میں ہری سبزی فل آدھی کو شامل کرنا چاہیے اور شراب کا سیون بلکل نہیں کرنا چاہیے اور اگر آپ بھار کام پر جاتے ہیں تو ہمیشہ ماسک کا استعمال کریں جس سے کی آپ کے فیپڑے وائیو پردیوشن سے بچی رہیں گے دوستو آج کی جانکاری آپ کو کیسی لگی اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور آگے بھی اس طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں دھنیا واد نمشکا